بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دستو اسلام علیکم آٹوکیڈ لسپ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ فائل کو ڈائریکٹ آٹوکیڈ کے اندر امپورٹ کرنا سیکھیں گے میرے پاس یہ ایک فائل ہے جس کا نام میں نے انجیل رکھا ہوا ہے میں اپنی اس فائل کو نوڈ پیڈ پر اوپن کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میری ٹیکسٹ فائل ہے جس میں پوائنٹس کے نام کے ساتھ کوارڈینیٹس اور ایلیویشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں میں اپنی اس ٹیکسٹ فائل کو ڈائریکٹ آٹوکیڈ پر اوپن کرنے کے لئے آٹو لسپ یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے ایپ لوڈ کمانڈ لیتے ہوئے میں اپنے لسپ کو لوڈ کر لوں گا لسپ سکسکولی لوڈ کرنے کے بعد ہم کمانڈ بار میں اپنے اس لسپ کی شاٹ کی ٹیپ کریں گے آئی ایم پی او میرے اس لسپ کی شاٹ کی ہے شاٹ کی ٹیپ کرنے کے بعد انٹری کی پریس کریں گے تو ہمارا لسپ ایکٹیو ہو جائے گا اور ہمارے پاس ٹیکسٹ فائل ایمپورٹ کرنے کی ونڈو اوپن ہو جائے گی میں نے اپنی اس ٹیکسٹ فائل کو ڈیسٹ آپ پر رکھا ہوا ہے اس لیے میں وہاں سے اپنی ٹیکسٹ فائل کو ایمپورٹ کر رہا ہوں جیسے ہی ہم اپنی فائل کو سلیک کریں گے تو ہماری فائل آٹو کیڈ کے اندر ایمپورٹ ہو جائے گی لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گی اس لیے زیڈ انٹر ای انٹر پریس کریں گے تو ہمارا تمام ڈیٹا زوم ہو کر ہمارے سامنے شو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹیکسٹ فائل پوائنٹ لوکیشن اور پوائنٹ آئی ڈی کے ساتھ ساتھ آٹو کیڈ کے اندر ایمپورٹ ہو چکی ہے پوائنٹ لوکیشن کا سائن جو کراس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں فارمیٹ ٹیپ کے اندر جا کر ہم پوائنٹ سٹائل آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی بھی پوائنٹ سٹائل سیلیکٹ کرنے کے بعد پوائنٹ سکیل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ سٹائل کے ساتھ ساتھ ہم پوائنٹ آئی ڈی کے ٹیکسٹ کا سائز بھی انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹ آئی ڈی کے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں ہم نے بلاک ایڈیٹر آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ کمپلیٹ ٹیکسٹ ایک بلاک فارم میں ہے اس لیے ہم اس بلاک کو ایڈیٹ کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینجنگ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کی ہائٹ چینج کرنے کے لیے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے اور پوائنٹ سٹائل کے آپشن میں جاکہ ٹیکسٹ ہائٹ کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں پوائنٹ سٹائل کے مطابق ابھی میرے ٹیکسٹ کی ہائٹ ٹیکسٹ 1.00 ہے میں اس ٹیکسٹ کی ہائٹ کو انکریز کرتے ہوئے ٹیکسٹ ہائٹ کے ساتھ ہم ٹیکسٹ کو پوائنٹ لوکیشن کی کسی بھی سائٹ یعنی لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن کسی بھی جگہ پر ٹیکسٹ کو موو کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق پیسٹ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم نے بلاک ایڈیٹنگ کی وینڈو کو کلوز کرتے ہوئے سیف چینجز پر کلک کر دینا ہے ہماری چینجنگ ہو چکی ہے لیکن پوائنٹس پر اپلائی نہیں ہوا اس لیے تمام پوائنٹس کو ڈلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اپنے لسپ کو ایکٹیب کریں گے لسپ ایکٹیب کرتے ہوئے اپنی فائل کو دوبارہ سے امپورٹ کریں گے دوبارہ فائل لوڈ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹیکسٹ کی ہائٹ چینج ہو چکی ہوگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ